نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز راجستان آپ کے ساتھ میں ابھی شیخ پانڈے دیپاولی کی ہردک شب کامنا ہے آپ سب ہی کو اور بلٹن کی شروعات بڑی جانکاری کے ساتھ کریں گے اور آپ کو بتا جائیں بڑی اپ ڈیٹ جو اس دیچ سامنے آ رہی ہے دیپو کا تہوار دیپاولی آج پورے اچھاہ کے ساتھ پوری امانگ کے ساتھ منایا جا رہا ہے پر بکو لے کر دیش بھر میں خوشی کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جانکاری آپ تک پہنچا رہی ہیں کورونا کال کے دو سال کے انترال کے بعد تہوار میں خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہیں دوسری اور پٹاکوں کے بھی جمکر خریدداری لوگوں کے دوارہ کی جا رہی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دے رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دیپو کا تہوار دیپاولی آج پورے دیش میں دھوم دھام سے ملائی جا رہی ہے لوگوں میں اتصحہ امانگ سابطور پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ جو ہیں لمبے انترال کے بعد بینا کسی پابندی کے دیپو کے اس تہوار کو منا رہی ہیں جس طریقے سے پچھلے دو سال بیتے ہیں جن کٹھنائیوں کے ساتھ پچھلے دو سال بیتے ہیں اس کے بعد اب لوگوں کے چہروں پر رونک ہے دکانداروں کے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں خریدداری کر رہے ہیں اور بازاروں میں بھیڑ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے بازاروں میں خریددار جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں تصویریں بھی آپ کی سکرن پر ہیں ان تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بازار سجے ہوئے نظر آ رہی ہیں کس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں خریدداری کرنے کو لے کر تو آج دیش بھر میں روشنی اور اومنگ کا تہوار ہے اور آپ کو بتا دے کہ روشنی کے تہوار کیا اومنگ جو ہے وہ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور پورا دیش آج دیپاولی جو ہے وہ منا رہا ہے تو یہ آپ کو بتا دے کہ دیپاولی کے پرو پر سیم اشوک گہلوت نے شب کامنائے دی ہیں پردیش واسیوں کو دیش واسیوں کو تو وہیں دوسری اور آپ کو بتا دے کہ دیش کے مہا مہیم راسترپرتی دروپتی مرمو کے دوارہ بھی دیش واسیوں کو دیپاولی کے پرو پر بدھائیاں شب کامنائے دی گئی ہیں دوسری اور پی ایم موڈی نے بھی دیش واسیوں کو شب کامنائے سندیش دیا ہے چلے سیدھے آپ کو جیپور لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے صحیح ہوگی وشنو شرما لائف جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ادھیک جوانکاریوں کے ساتھ ان کا روپ کریں گے وشنو سب سے پہلے جوانکاری آپ سے لینا چاہیں گے راجدھانی میں کیسی تصویریں دیکھنا کو مل رہی ہے کس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اتصحہ اور امنگ کا یہ تہوار منا رہے ہیں دیکھیں اب سے ایک میں آپ کو بازار کی جو رونا کے وہ دکھائیں گے دکھاؤں گا سب سے پہلے سروات پھولوں سے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ خوشیوں والی دیوالی ہے میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا کس طرح سے جو مارکیٹ میں جو پھولوں کی دکانیں ہیں وہ سجی ہوئی ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ پھول خرید رہے ہیں بھئیہ کس طرح کا ماحول چل رہا ہے کتے لوگ خرید رہے ہیں خوب خرید رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں خوب خرید رہے ہیں پاسہ پا لگے گملا مالا بڑیے چل رہے ہیں تو دیکھیں اب شیک لوگ خرید رہے ہیں کیونکہ یہ خوشیوں والی دیوالی ہے دو سال بعد اس طرح کا منجر دیکھنے کو ملا ہے اور میں تصویریں آپ کو دکھانا چاہوں گا میں فیلال جو رازانی جو پنک سٹی کی جو بڑی چوپڑ ہے وہاں پر موجود ہو آپ تصویریں دیکھیں کس طرح سے جو بھیڑ ہے وہ یہاں پر امڑی ہوئی ہے ٹریفک جھام لگا ہوا ہے لوگ بسز بھی آ رہے ہیں آپ تصویریں میں کہوں گا راکیج گپتہ سے ایک بار دکھائیں کہ کس طرح کے لوگوں کی جو خوشی ہے وہ امڑ کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ دیوالی کچھ لوگ بھار سے ابھی آ رہے ہیں جس طرح سے آپ بسوں کی تصویریں دیکھ پا رہے ہو لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے گھر لوٹ رہے ہیں کہیں نہ کہیں دوسرے استانوں پر جہاں رہتے ہیں وہاں سے جو رازدھانی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں ساتھی ہم صبح سے یہاں موجود ہے جو بڑی چوپڑ پر تو یہاں پر ویدیسی پاؤڑوں کا بھی کافی جمعورہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پنک سٹی کی جو دیوالی ہے ابھی شیخ کئی معاینوں میں خاش رہتی ہے اب آپ کو میں دوسری تصویریں دکھاتا ہوں دیکھیں کس طرح سے جو مٹی مٹی کے جو دیپک ہیں وہ بنائے گئے ہیں خوبصورت جو ان پر کلاکرتیاں ہیں وہ بنائی گئی ہیں ان کو پینٹ کیا گیا ہے اب ابھی شیخ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کی جو سجاوٹ کے سامان ہیں وہ ابھی شیخ آپ دیکھئے ہم درسکو کو یہ دکھانا چاہیں گے کہ جو پنک سٹی کی جو دیوالی ہے وہ کس طرح سے خاص ہے آپ تصویروں میں جس طرح سے دیکھ پا رہے ہو تمام طرح کی جو چیزیں ہیں سجاوٹ کی وہ یہاں پر موجود ہیں تمام طرح کے جو آرٹیفیشل جو فول ہیں جو فول مالائے ہیں وہ رازتھانی میں موجود ہیں لوگ خریدداری کر رہے ہیں جم کر خریدداری کر رہے ہیں کیونکہ دو سال بعد لوگوں کو کہیں نہ کہیں ابھی شیخ موقع ملا ہے دو سال بہت پریسانی میں لوگوں کے گجرے لوگ کافی پریسان تھے لگاتار لوگ خریدداری کر رہے ہیں مارکٹوں میں بھیڑ دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی شیخ جو آپ یہ پنک سٹی کی جو تصویریں دیکھ پا رہے ہو جس طرح کہ جو بھیڑ کا جو منجر ہے کیونکہ لگاتار لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو لیے لوٹ رہے ہیں کوئی شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں تمام طرح کی چیزیں ہیں جس طرح سے یہ جانگاریاں آپ پہنچا رہے ہیں جس طرح سے تصویریں آپ درشوں کو تک پہنچا رہے ہیں تشویر آپ پہنچاتے رہے ہیں لیکن اس بیچ ایک سوال یہ بھی ہے وشنو جس طرح سے ہم سبھی کو پتا ہے کہ دو سال کا لمبا انتدال اور اس کے بعد اس طرح سے دیپو کے اسپرو کو منائی جا رہا ہے وشنو جانکاری آپ سے میں گائیڈ لائنز کو لے کر لینا چاہوں گا کیا کچھ گائیڈ لائنز سرکار کے اور سے اس بار جاری کی گئی ہیں کیا کچھ پرشاسن کے اور سے ان سے کہوں گا کی وہ تصویریں لگاتار آپ کو دکھائیں دیکھیں جو پرشاسن عملے کی آپ نے بات کی ہے سب سے پہلے یہ تصویر ابشیک دیکھئے جو آپ کو تصویروں میں دکھ رہے ہیں پنک سٹی میں آ رہے ہیں کیونکہ پنک سٹی کی جو دیوالی ہے وہ بہت مہتپونڈ ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے وہ اپنے جو موبائل کے کیمرے میں جو تصویریں وہ قید کر رہے ہیں کیونکہ جو پنک سٹی کا جو نظارہ رہتا ہے وہ کافی خاص رہتا ہے آپ ٹوریش بس آپ کو نظر آ رہی ہے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھنے ساتھ کہ آپ نے جو پرشاسن کی بات کی تو پوری طرح سے جو پرشاسنک عملہ ہے اس کو الڈ موڈ پہ رکھا گیا ہے تمام طرح کے انتظامات کلیکٹر دورہ آدیس نکالے گئے ہیں چپے چپے پہ پولیس جوان تینات رہیں گے پولیس کی اور سے بھی آدیس نکالے گئے ہیں ساتھ ہی جو اس بار جو اگنی سامک جو بہان ہیں ان کو بھی تمام اسٹیشن پر تینات کیا گیا ہے ساتھی اس بار جو نوچار اگنی سامک بیڑے کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ شہر کے چنیندہ جو تھانے ہیں قریب ایک درزن سے عدیق تھانوں پر بھی جو اگنی سامک بہان ہیں وہ تینات رہیں گے ساتھی جو اگنی سامن کے جو عدیکاری ہیں وہ بھی لگاتا ہوں لوگوں کو باجاروں میں جا کے ٹپس دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو جب آگ جنی کی گھٹنا نہ ہو کس طرح سے دیوالی منانی ہے کس طرح سے ان کو دیان رکھنا ہے تو کل ملا کر پرشاہسن پورا بلکل سافتہ پر وشنو تمام احتیاط جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کہیں کہیں پرشاہسنک عملہ جو ہے وہ بھی الارٹ موڈ پر ہے وشنو فلال بہت شکریہ آپ کا ہمارے تھا جنڈنے کے لیے